کچھ لوگ علی کے فضائل کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں یعنی مقصر بننا چاہ رہے ہیں قصر کرنا چاہتے تو وہ احمقانہ کام کر رہے ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں توہید کو بھی اور نبوت کو بھی اس لیے کہ آج تک زندگی میں کوئی محرق یہ لکھے نہیں گیا کہ ہم نے محمد کو لڑتے ہوئے دیکھا اور جب تک اسے جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جائے کیا ثبوت ہے کہ وہ بڑا شجاہ ہے نبی نے تو ایک آدمی کبھی اپنی زندگی میں مارا نہیں اگر علی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے کہ میں بہادر ہوں بلکہ یہ بتا رہے کہ جب میں اتنا بہادر ہوں وزیر ہو کر تو میرا بادشاہ کتنا بہادر علی پر اعتراض علی کی محبت میں کمی توہید میں کمی ہے نبوت میں کمی ہے آپ خیانت کر رہے ہیں توہید کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہیں نبوت کے ساتھ لوگ بحث میں لگے ہوئے ہیں علیہ وزی اللہ کہاں پڑھا جائے اور کہاں نہ پڑھا جائے اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے یہ بندے بحث کریں گے بندے اور گندے اور وہ علی کے مسئلے پہ بحث اٹھائیں گے ہو کے نہ ہو ہو کے نہ ہو یہ کوئی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے چودہ سو برس کے بعد اب آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی بحث اوت اس کے معنی ہے کہ انسان جاگنا چاہ رہا ہے بات سمجھنا چاہ رہا ہے اتنی مشکل ہو گئی بات علیہ وزی اللہ کی کہ اب تک سمجھ میں سارے فرقوں کے اور شیعوں میں آپس میں بھی نہیں کسی طرح مسئلہ حل ہو رہا یہ مسئلہ حل ہوگا بھی نہیں اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ محبتِ علی سے تو پہچان ہوتی ہے حلالی کون ہے اس میں کیا پریشانی ہے بھائی دیکھئے بہت آسان بات ہے اگر کہتے نہ کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کی رائے لے لو اس لیے استخارہ رکھا گیا ہے استخارہ کر رہا لو شادی کرنی ہے استخارہ کر رہا لو تو ٹیلی ویزن پہ بیٹھتا ہے عالم مدر سے ٹیلی فون آتا ہے استخارہ دیکھ دیجئے تو اب تو ٹیلی ویزن پہ استخارے ہو رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیے اور ایک پرچے پہ لکھیں ہم تشعود میں علین ولی اللہ پڑھیں کے نہ پڑھیں مولانا اس پہ استخارہ دیکھ دیجئے اب سن لو جس کا استخارہ آ جائے وہ حلالی ہے جس کا استخارہ جس کا استخارہ ایسی بھی کوئی حدیث دیتا ہے کہ پیومبر حدیث دے گا دیکھئے کسی چیز کا میار قائم کرنے کے لئے اور اس میں طہارت ہو محبتِ علی کو رکھ دے اس لئے کہ محبتِ علی میں طہارت ہے اور ایک اور راز کی بات آپ کو بتا دیں جب راز کی باتیں نکل آئیں ہیں تو آپ کو بتا دیں لیکن آپ اگدم سرناٹے میں جہاں میں پڑھتا ہوں پہلے شروع میں لوگ چپ ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جب سمجھ میں آتی تو بولتے ہیں دو تین جگہ میں نے یہ بات کہی دیکھئے ماں کہنا جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کی ہر پون سے جا کے پوچھیں اس میں یقصانی ہے تھے کوئی فرق نہیں پانے گے بچے کے باپ کا نام صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے باپ پا باپ پا باپ Ur ambos ببا باamba باám با 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 باó اب یہ چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی اس کے زیر میں دو تین باتیں اکدم یاد آگئی تمہیں سنا گئیں ایک دم مجھے کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی پڑھ دوں پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے اس بچے کا بات کو اسلام میں دو مرد گواں ہوں اور اگر دو مرد نہ ہوں تو چار عورتیں ہوں ہر ایک کی ولدیت اکہرے گواہی پر پھائیں تین گواں ناقص ایک ماں چار عورتیں ہوں نا اسلام میں اور ولدیت چار عورتیں گواں نہیں نہ دو مرد گواں ایک عورت گواں ہے ولدیت کی اور اس پہ اکڑے اکڑے پھر رہے ہیں باہر کی قوموں نے کیا کیا وہ چالاک ہیں امریکہ لندہ ہیں یورپ جرمنی فرانس سارے باپ کا نام ہی نہیں لکھتے سکول میں ماں کا نام لکھتے اور اتنی اہمیت ہے اس کی بچے کی ماں کا نام فارم پہ لکھا پوچھتے ہی نہیں باپ کا نام جھگڑا ہوگا روز کیس آئیں گے عدالت میں لندن اور امریکہ میں انہوں نے جھگڑا ختم کر دیا ماں کا نام بتائیے ماں ایک ہی ہوتی ہے آئے سمجھی میں مزہ نہیں لے رہے جنگلے ماں ایک ہی ہوتی ہے دنیا میں ماں ایک ہوتی ہے ماں کا نام اب کیا مشہور ہوا صاحب ہمارے ہاں بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں سب سمجھتے ہیں یہی حق ہے محشر میں ہر ایک کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا ہاں ہے حدیث ایسی لیکن پوری کوئی نہیں سناتا عمالی شیخ صدوق ابھی ترجمہ لاہور میں چھپا ہے مشہور علی میں ہمارے شیخ صدوق سارے علاماؤں کے عباں ہیں ہم علم انہوں نے لکھا پوری حدیث انہوں نے لکھا کہ امام نے فرمایا کہ محشر میں ہر ایک کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا صرف علی والوں کو ان کے باپ کے نام امام سادق کی حدیث میں نے سنائی اب دلیل دے رہا ہوں کیوں اس لیے کہ ہر ایک کی ولیت چوتھائی گواہی پہ قائم ہے نبی نے ولیت کو تحارت دینے کے لیے یہ حدیث رکھی کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا ماں کے لیے نہ رہے محشر میں ایک تو ماں گواہی دے کس کا بیٹا ہے پھر علی گواہی دے مجھے معلوم ہے اس کا باپ کون ہے علی علی کی گواہی اگر محشر میں چاہیے جملہ سن لو اگر محشر میں ولیت پر علی کی گواہی چاہیے تو جہاں چاہو علی انوالی اللہ پڑھو یہاں پھر امام سادق کی حدیث سنا دوں سنا دوں امام سے پوچھا گیا تشہود میں کیا پڑھا کریں امام سے پوچھا گیا تشہود میں کیا پڑھا کریں امام نے فرمایا جو دل چاہے پڑھو دل چاہے ہمارا دل چاہتا ہے علی علی اب جس کا جو دل چاہے ہمیں کیا پتا کس کا کیا دل چاہتا ہے حدیث شبیوی موجود امام کی جو دل چاہے پڑھو مسائل سارے سن لیجے سمجھ لیجے پہلے مسائلیں سمجھ لیجے علی انوزی اللہ واجب ہے بلکہ آوجب ہے کیوں آپ کہیں گے کیوں کیوں اس لیے کہ اس کے انکار میں نبوت جا رہی ہوتی ہے سمجھ لیجے سمجھ لیے لیکن سمجھ لیجے جو رہی ہوتی ہے سمجھ لیجے موسیقی سمجھ لیجیو سمجھ لیجے سمجھ لیجے موسیقی سمجھ لیجے